بسم اللہ الرحمن الرحیم خداوندہ بانیاں مجلس دے رزقے حلال کاروبار خیر اچھ بر قطور و سعطہ دا فرما حاضرینوں سامین قرب جوار تو جتنیاں شرعی حاجہ دامنچ رکھ دینے خداوندہ بارگاہ شبیر اچھو کسے موتا جنو خالی نہ لوٹا سواب عظیم بارگاہ معصومی نچوں جتنا ملے بحق سیدہ بانیاں دے مرہومین تک پہنچا حاضرین مجلس دے مرہومین دے مغفرت فرما خداوندہ ذکر پاکی جتنے شرقہ زادار ماتمی محبان مریض نے بحق بیمار کربلا شفائی کلی اتا فرما پردے جتنیاں شریف زادیاں بیولاد نے معصوم شام دا صدق آباد فرما میرے وطن عزیز ملک پاکستان دے حفاظت فرما سنی شیعن اتفاق اتا فرما کائنات حقیقی وارث وارث خون حسین ولی العمر بقیت اللہ شہن شہ معظم امام قائم دجل دی زہور فرما قبولیت واسطے صلوات ملہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ملہم لَا يُحِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِسُوءِ مِنَ الْقَوْلِهِ الْلَامَنْ ظُلِمْ صَلواتِ حاضرین و سامین سادات مومنین میرے بزرگان بہت واجب الہترام سادات اوزام میرے سننشیہ صاحبان رون دا تعلق کس مخصوص فرقے یا مذہب نال نہیں گریہ اور رون دا تعلق انسان دی فطرت نال جس طرح بھوک لگنا اس دا تعلق مذہب نال نہیں پیاس لگنا اس دا تعلق بھی کس مخصوص فرقے نال نہیں نید آ جانا ای چیزاں مذہب نال لے چکنے این چیزاں دا تعلق انسان دی فطرت نال بینی ہی رون دا تعلق بھی انسان دی مذہب نال نہیں انسان دی فطرت نال سارے بعضی مسلمان بھائیے سمجھ دینے کی ذہانی صرف شیعہ رون دے پٹھ دینے باقی نہ کوئی رون دا ہے نہ کوئی پٹھ دے تمہیں واضح کرنا چاہنا کہ اگر رون دا تعلق ایک مخصوص فرقے نالیں تو بچہ پیدا ہندہ پھر رون دا کیوں بہت شکریہ اللہ زندہی دراز ہو فیصل آباد ویدار مجمع میرے سامنے بیٹھے میں آگاز مجلس سے چک لطیف جا جملہ تھا ناراض نہ ہونا اگر رون دا تعلق فرقے اور مذہب اور شیعت نالیں تو پھر مولیسا منہ پہ گا جم دے تے سارے شیعہ ہم دے اللہ زندہی دے رون دا تعلق اس دا تعلق مذہب یا فطرہ سنا ہے ورنہ بچے نو کس دے سے ہے کہ رو بلکہ میرے امام دا فرمانے کے شکم مادری چون جیڑا بچہ دنیا تے کھول دے نو زائی دا بچہ اللہ دے کارخانے قدرے چون ایک ہنر سے کیا رہا ہے ایک ہنر دی اسنو جاچے جیڑا بچہ دنیا تے کھول دے سوائے ایک کم دے کس سے شاید دا اسنو پتا نہیں اور اس سے ہنر تو اپنے سارے کم لیند مولا ہنر کے دے فرمے دن اس ہنر دا نا ہے رونا بہت شکریہ بھئی مجلس دا تعلق مذہب نال نہیں شعور اکل نال سہبان اکل و خرد بالخصوص میرے لئے سنت بھائی پڑے لکھے ینگ جنریشن سٹوڈنٹ توجہ فرمانا فرمان دینے بچہ ایک ہنر سے کیا رہا ہے اس سے ہنر تو سارے کم لیند نہ اس نے زبان دا پتا ہے نہ چیز پکڑن دا نہ کھان دا نہ پین دا صرف ایک ہنر دا پتا ہے رون سوائے رون دینو ککھ پتا لین اور اس سے رون تو اپنے سارے کم لیند کس طرح مولا فرمان دینے بچے نے بھوک لگے تان رون دیں پیاس لگے تان رون دیں گرمی لگی یہ تان رون دیں سردی لگی یہ تان رون دیں اچھا پھر بچے دی غرز بدلی ہے اس دا لہجہ نہیں بدلی جو بابا بابا بائی صدقے صدقے آجہ جب نے نہیں بول دے پے کے سمجھ دیا وہ گرمی دا رون ہو رہے تک سردی دا رون ہو لہجہ چون اوہ ہی ہے سردی لگیں تاں می اسو سے ٹیونی چھ گرمی لگیں تاں مین بھوک دی بارے ہی ہی اوہی لہجہ ہے پیاس دی بارے ہی غرزہ بدلی Very لہجہ نہیں بدلی انہ جس صرف رونہ ہی رونہ اگہ وہ پھر مان پتا ہوندہ ہے ہن کیوں رونتا ہے اللہ توڑے حق سلامت رکھے بھائی ایڈے پیدار مجمج مہجم ملاکھا فیصل عباد علیہ السنی شیعہ بھائی ہن پتہ لگئے یا اللہ کیوں آنکھیں میں تیرے ستر مانو تو زیادہ پیار کرنے فرمائی جو میں ماں تیرے لہجہ تو واقف ہے تو روز ہی میں بڑا پتہ ہے ہن کیوں رونتا ہے اللہ سے لگے درہ اللہ سے لگے درہ بہت شکریہ رونتا تعلق مذہب نال نہیں فیصل عباد علیہ انسان دی نیچر نال بچہ اس دنیا تے جڑا پہلا آکے کم کر دا ہے اس دا نہ رو اور میڈیکلی رپورٹ میں بڑی ڈاکٹر دی رپورٹ کے بچہ سب بڑا بلیک میلر ہے ہاں بلکل کسی ڈاکٹر کو پوچھو بچے نو پتہ لگے کہا رہا ہے ایس کم تے ماں میرے تیجہ درس کر دی وہ کم زیادہ کرے گا بچہ میڈیکلی رپورٹ ہے میں ایک ڈاکٹر کو بیٹھے ہو ساکھا جی بچہ بڑے نو زیادہ بلیکن ایس کم تے ایس کم تے انہیں زیادہ تر سامدہ او ہی کر دا اچھا ترسی بیک ہوگا میں یورپ بھی گیا با خدا میں اپنی مشاہدہ میں تو انداز رہا کہ ساڑھے بچے بہت زیادہ رون دیں یورپین بچے اتنا روندے کونے اے نہیں کیوں روندے نہیں روندے ہینڈ ہیں کمپیریزن نسوہ تن ساڑھے بچے تو زیادہ رون دیں ساڑھے بزار ہیں جو آل آل پائیے کونے انہوں دے بچے نہیں تنے روندے میں پھر غور کی تے کیوں او بچے نو ایڈوکیٹ کر دیں اسی بچے تے سختی کر دیں ایش ہے نہیں دیں اوڈ راڈ راکو نمار دیں اون پتہ ہوں دے میں رونے ہیں میری ماں اسے بڑے مان جن او بچے میں ویک ہے میں اتھے رہاں بلکہ رلیشن ہے میرا اتھے اگر بچہ روپ ہے تو وہ ٹینشن نہیں لیں گے ٹھیک ہے روھ لے تو اور دینے دل پھپڑے ٹھیک ہو رہے ہیں رو گے ٹھیک وہ بچے نے پتہ لگ دیں نا تے میرے روندہ سے ہی کون نہیں میں بالکل ٹھیک آکھ رہاں تو اسے کسی ڈاکٹر کو چائر سپیشلیسٹ کو پوچھ لوں وہ تو اندر سے کہا بچہ سب تو بڑا بلائک میں لگ بچہ روندہ ہے اس دا تعلق مذہب نال نہیں اس دا تعلق فطرت رہاں بلکہ میرے امام دا ایک اور فرمان میرے ذہن جا گیا معصوم فرمان دے نے کہ دو رون دے درمیان انسان دی زندگی بھئی پھر توجہو میرے مالک دا فرمان کلام امام دی گہرائی بے کھو فرمان دے دو رونیاں دے درمیان انسان زندہ ہے دو گریہ دے درمیان ملکے لے فرمان ایک پہلے دن اس دنیا تے اکھو لیے ایک اس دن دا رونا سٹھ 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 رسی نوے سو سال زندگی گزار کے آخری دن جنہ ترے ایک اس آخری دن دا رون انہ دو رونیاں دے درمیان انسان دی زندگی پہلے دن دا گریہ آخری دن دا فرمینے نے اگر تیرے دلے جسا پنجہ بارہ چودہ دی محبت بھی لائیتے ہیں تو ایک مہربانی کرنی پہلے دن تون رونے تیخاندان ہسے ہیں آئے آئے مہربانی 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 تون رونے تیخاندان ہسے ہیں انہیں جو مہربانی کریں آخری دن تون ہسے تیخاندان پہلے رون پہلے دن جب تک بچہ رونہ نہیں فیملی ہسی نہیں ماں پریشانے دائی پریشانے ڈاکٹر پریشانے پتہ نہیں زندہ بھی ہے یہ مردہ بچے ٹان کیتی نہیں خوشیاں مبارکاں مٹھائیاں منڈو ٹھیک ٹھاک ہے یہ کس دس ہے ہو سکے ہونے رونے میں خود سنے ایدہ مطلب مردے نہیں روندے تیرے ہاں سلامت بھائی تیرے ہاں سلامت بھائی بہت سکتہ ہیں رون دا تعلق مردگی نال نہیں رون دا تعلق زندگی نال نہیں اس رو کے دس ہے میں زندہ ہاں ایدہ مطلب ہے رون دا تعلق مردہ نال نہیں رونہ زندگی تھی دلیل ہے اس رو کے دس ہے نا پریشانے خیری میری ہاں مالا فرمیدین پہلے دن تون رونے تیخاندان ہسے آ اگر تیرے دلے چیسی پانچ بارہ چودہ و سنے آ تو انہیں میرے بانے ہی نہیں کریں پنجہ سٹھ ستر سال ہی ہو جہے گزاریں پہلے دن تون رونے تیخاندان ہسے آخری دن تون ہسدہ جائیں تیخاندان رو رہے ہوں نہیں سمجھائی میں سمجھانا جائیں تیری زندگی موقعی ہے تون ہس رہے ہوں تون خوش ہوئے کہ میں زادیرہ ٹھیک لے کے جا رہا ہوں میں اس دنیا تو اپنی شاپنگ ٹھیک کر لی صبح میں لاہور تو نکلیں اسلامباد ایک کام میں یا میسیج اتھو نکل کے میں پتہ میں رات پیسل آباد مجلس پڑھ کے گھارا ہوں گا میں اپنا زادیرہ پندرہ ویگ گھنٹے داپنی گھٹیچ رکھ لے میں فروٹ رکھے درائی فروٹ رکھے پانی رکھ لے ایک ویس کوٹ میں پا لے کوٹ رکھ لے شایدو تے ٹھنڈ نہ ہوئی زیادہ کچھا درہ سپے رکھ لی خیر یہ راتوں میں گھارا آ جانگے میری منزل اسلامباد فیصل آباد واپس میں اپنا سفر ویگ زادیرہ رکھے مولا فرمیدن پنجان سٹھ ستر سال تیرے کل موجود میں اپنا زادیرہ سنبھالیں تیرا منزل بہت لمبی ہے آیا خواہی آیا خواہی کبر دے وینڈو چھو تیرا سفر شروع ہو جائے گا اگو تو تنہا سفر کرنا سردی یہ تو کوٹ شوٹ لیا نا پانی لے لے نا رائی فروٹ لے لے کبر دیا تنہایا دا سامان کٹھا کر لی اوٹھے تو کٹھیاں کلیاں سفر کرنے تو ان پتا ہے کبر ہر روز دعوی دیندی انا بیت الوحدہ فحملو علیہ انیسہ اے بندہ میں تنہائی دا گھار رہا ہوں میرے کلامنے کوئی مونسو غمخار سنگتی ساتھی نال لے کے آئیں انا بیت الوحدہ میں اقلاپے دا گھار رہا ہوں میں تنہائی دا گھار رہا ہوں میرے کلامنے کوئی سنگتی نال لے کے آئیں انا بیت الوحدہ میں خالصتا مٹی دا گھار رہا ہوں تین مولٹی فون دے گدے دے بغیر نیندر نہیں آئندی فحملو علیہ فراشا میرے کلامنے کوئی نرم بستر دا بندوبست گھر کے آئیں انا بیت الوحدہ میں تاریکیاں دا گھار رہا ہوں اندھیرے دا گھار رہا ہوں فحملو علیہ سراجا میرے کلامنے کوئی چراغ روشن نال لے کے آئیں میں زہریلے جانوران دکھا رہا ہوں بچھو اور سپن دکھا رہا ہوں میرے کلام نہیں کوئی نصحہ دوائی ٹیکہ نال لے کے ہوں فرمیندن پنجا سٹھ سال تیرے کو لے ہی پہلے دن تون رنے تو دنیا حسی ہے آخر دن تون حسدہ جا رہے ہوں زادرہ بے بہا ہے میرے کو کوئی پرابلم نہیں حقوق اللہ پورے نے حقوق العباد پورے نے کسے دا رپیہ کھا دا نہیں کسے دا دل دکھائے ہی نہیں کسے دا حق نہیں کھا کے جا رہا ہوں میں کسے دا دل دکھا کے نہیں جا رہا ہوں میرے معاملات خدا نہ ٹھیک نہیں میرے معاملات والدین حقوق العباد بلکل ٹھیک نہیں میں کسے دا حق نہیں کھا دا کھایا میں کسے دا کچھ چیز نہیں تو ہس رہا ہوں میں ٹھیک جا رہا ہوں پچھلے رو رہے ہوں نمازی بہت اچھا ہے یار چلا گیا ہے یار ساڑھے ہلکے دا ماتمی بڑا اچھا ہے ہوئے ہوئے ماتمی چلا ازدار افسوس کر رہا ہوں یار امام سیندی مجلس دیڈی رونا دس ہونا رونا رو ٹور گیا ہوئے 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 بھائی رو رہے ہوں بھائی اچھا ہی بہنہ رو رہی ہیں ساڑھے سر تحت رکھانا لائی محلے دار رو رہے ہوں یتیم پرور آئی غریباں دا خیار رکھ رہی ایڈا نا ولایت ہے ایڈا نا زندگی ہے کس ایڈا کھو کے کھا جانا اے انسانیت نہیں ساڑھے گجرات دا ایک شاعر ہے نانی میں نوستا یار اس انسان دی زندگی دو مصریں چے بند کی تی بسم اللہ میں نے کسے نہیں آکھیں کی پڑھنا ہے واللہ با خدا میرے ذہن ہی چاہ رہے ہیں میں پڑھ رہے ہیں شاعر سمندر مقوزچ بند کر دا انسان دی زندگی دو مصریں چے اس بند کر دیتے وہ لکھ دے کہ ننگے پنڈے سارے لوکیں اس جہانوں آوندے نے ننگے پنڈے سارے لوکیں اس جہانوں آوندے نے ایک کفندی خاتر بندہ کنہ پہنڈا کر دا اللہ ایک کفندی خاتر کی لے کے تو رہے ہیں بینک ویلن سے چوں کوٹھیاں کاراں بنگلے پلاٹ کی نال جا رہے ہیں ایک کفندی خاتر بندہ کنہ پہنڈا کر دا ہائے ہائے رات بھی یہ ٹھنڈ بھی یہ تگلہ بھی موت دیاں شروع میں مومن دا انتقال ہے بلکہ میں اپنی سادہ زبان چاکھا تے جیدی سارے زندگی سکھ لیندہ رہنا علی دی ملقات دا نام مولد دو رون دے درمیان انسان زندہ پہلے دن دا رونا آخری دن دا رونا حلی فرمیدن پہلے دن توں رون رہے ہیں تے فیملی حسی ہونا آخری دن توں حسے ہیں تے بندے رو رہے ہیں امیر المومنین میرے مرشد علی کتاب دنا ہے المواعظ العددیہ اس کتابے چاہیے میرے مومنین فرمے دیں تُس جیدے بزرگو چٹیاں داڑیاں لے اے پانچ کم بچے ہیں تو سکھو کامیاب ہو جاؤ بندہ چونگ ہے اُس سر کہ واہ یا علی تیرین گلن دی بچے ساڑھے کھوڑ سکھ دینے چٹیاں داڑیاں جہاں دی تجربہ کار حسینہ بچے ہیں کھوڑ کوئی سکھنے علی مسکراء کیا دینے جنہوں میری گلدی سمجھ نیام دی انہوں میری ذات دیکھیں آئے 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 یہ آئے یہ آئے فرمہ دین میں آئے کہہ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تُوں پانچ گلن سے کھوڑ کامیاب ہو جاؤ اوہ پانچ نہیں گئنی ہے ایک گئن نہیں ہے جیدی میرے موضوع مالیٹر انہوں پنجا چو ایک کام جیدہ بچے کو اسے کھوڑ کامیاب ہو مولا فرمہ دینے بچے کوڑ رونڈ سکھو بچے گل گل تی رو پاندہ مثلا مثلا صبح جناب محلے بھی چاہیے کلفی علا ہے امی سو رپے چاہیے دے اسے کے کوئی نہیں نا میں نے چاہیے دے اسے کے کوئی نہیں چل تفاہو اتھے بے کے آلیو میں سو رپے دو آلیو میں سو رپے سیرتے باہیں محلہ پریشان ہے گلی ڈسٹرب ہے بندے سجے کھوڑ گزر دینے مٹی جاتے بیٹھے رو رہے انہیں پتہ میرا مونڈنگا ہو رہے ہے یا نہیں اس رو 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 کے چپ اس پر لے کرنا ہے جلے سو لے لے اوکھیاں کے ماں سو اہلہ دفاہو اوزہ دیو چال ختم کوئی رونڈ نہیں کوئی اتھرونڈ اوپیا جاندے مولا فرمہ دینے اے کم بچے کو اسے میلی لکھ دینا تو کامیاب ہے مولا رونڈ بچے کو لوں فرمہ دین دوسنا نا جو میں بچے زید کر دے ہیں ماں پیو کو نہیں شاہ مل دی رو پوندہ ہے بلیک مل کر دے ہیں پتہ ہے میرا رونڈا اس برداسے نہیں کرنا اس سے ویڑے ماں دے دیتا ہے فرمہ دینے جو میں بچے اپنی گل ماں پیو تو رو کے منوال لندہ نا جس لئے کوئی وڈیرہ نہ مننے رو پا بیا کرنا اللہ ہو اکبر اس وڈہ کونی جو میں اپنے تو وڈے نہ من رو پا بی دے وڈہ ہتھیار رو نہیں ہے بچے کی ڈنگ مارنی مانو رو پا بی گا جس طرح ماں روندے پتر دا رونہ برداسٹ نہیں کر دی فرمہ دینے میں علی لکھ دینا اللہ اپنے بندے نا لتنا پیار کر دے اپنے بندے دا رون اللہ برداسٹ نہیں کر دے جو میں بچے رو کے اس انو ماں پی انو منوال ہے تمہیں اس کریم انو رو کے منوال ہے لیلے تیری نا پیار سنن دا ہوئے تو کوش ہے مانگ رہے ہیں اللہ نہیں سن رہے ہیں رو پا بے کر دنیا تو چھپ دنیا تو چھپ اپنا چھپا او دے سامنے اپنا کھلا رکھ دے خدا طریقہ دنیا ستی یہ سیری دی ٹیمٹ کھلو وضو کر کے مسلدے دے آئے ہیں ان گین کے داس مالک مہمی گناہ کیتا ہے مہمی کیتا ہے فلان گناہ میں میرے کھلا تو غفور رحیم مالک بندہ میں تیرا ناف فرمان ضرورا باغی نہیں میں تیرا مالک رو پاوست دے سامنے فرمیدن جی میں ماں رون دے پتر برداشت نہیں کرے اللہ تیرا رون برداشت نہیں کرے اگر تیرے دل اچھ پنیا بارہ چودہ دی ولایت اور محبت ہے پھر سونے تے سوا گیا پھر کیوں پریشان ہے سر رکھ سیدے گاتے رو رو کے گڑ گڑ آ کے اس نے پنیا بارہ چودہ دا واسطہ دے فرمیدن میں اپنی ولایت دی کس ہم تیرے توبہ کرنچ دیر ہے مجھے قبول کرنچ دیر ہے نا امید نہیں ہونا اس مالک تیریاں سوچوں تو بڑا کری میں سب تو بڑا گناہ ہے نا امید میں جس دنے سہارے ہیں انہوں کیوں نا امید ہو مولو فرمیدن رون بچے تو سیکھو ایک سلوات بھیجو ملکے آل محمد توجہ سائے باندھی میرے الوی کھنے میں اپنا رخ بدلان تو اڑا بھی رخ بدلان رون بچے کو سیکھو یہ دا مطلب ہے رون دا تلق مذہب نہ لے اچھا اللہ بادہ اللہ شریک رون دے بارے کی فرمارے یہ دا امیر المومنیں دا فرمان میں پڑے اللہ بھی قرآن دے بارے دا سے قرآن شریف ہی چلا رون دے بارے اہل سنت بھائی زیادہ توجہ وحد اولا شریک رب ذل جلال خالق علم یزل خالق علم یزل کی فرمارے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَزْحَقُ قَلِيلًا وَلْيَبْقُ قَسِیرًا اے میرا بندہ حسی تھوڑا رومی زیادہ عمر دسیل ہے حکم فَلْيَزْحَقُ فرمارین چوک دی مجلس ہے خاص و عام سارے سن رہے نہیں لائیو جا رہی ہے مجلس جتو تک میرا پیغام پہنچے وعدہ اولا شریک ترغیب دے رہے نہیں حسیہ تھوڑا کر رومیہ زیادہ کر ایدھا مطلب کیے ایدھا مطلب ہے کہ اگر تیری زندگی مکے سٹھ سال مثال فار ایگزیمپل سٹھ سال دا تیری ڈیتھ ہو گئی ہے تیری موت دے بعد تیرے سٹھان سال ہاتھ سے کہکے اور رون کڑیا جائے گنتی کیتی جائے حسن تھوڑا نکلے رون زیادہ نکلے کہکے تھوڑے رکھنے ہانسو زیادہ نکلے یعنی تیری زندگی بھی چون حسن اور رون اگر گنیا جائے تے حسن تھوڑا ہوئے رومن مثال دے تور تے سٹھ سال زندگی چالیس سال رون ہوئے دیس سال حسن ہوئے پھر ایدھا مطلب لو جی میرا سوال ہے اپنے علیہ سنک بھائیاں تے رونہ کتے چاہیے میں تیرے فرکنال بحث نہیں کرنا آیا میں تیرے ترابی ماتمو چڑن نہیں آیا تیری اپنی اپنی قبر ہے تو ہاتھ این کر کے این کر کے پر سیدہ تو خدا دا کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ دی امت ہی تم نبی دے صدقے چمین صرف اتنا دست دے حکم خدا بندی رو چوکا ہس تھوڑا کتے رو بھی یہ اس آئیت دم اسداقی ہے کتے رونا چاہیے میں نے موقع دست دیو جیتے رونا چاہیے یہاں کو اللہ اینیے گل کر دیتی جیڑا اینیے کرے وہ اللہ نہیں ہوں اینیے کرن اللہ علی نہیں ہوں داتے اللہ تو اسدا بھی خالق ہے ایک خدا حکم دیتے بھائی روو چوکا روو ہسو تھوڑا کتے رو یہ میرے اللہ جوان بیٹے دی ڈیتھ ہو گئی ہے ایکسیڈنٹ ہو گئی ہے لاش سامنے آگئی ہے تُسیہہی رویا کر موقع بن گیا ہے رونا امتحانے تیرے 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 مصیبت آگئی جوان پتر دی رہت ہو گئی ہے ہوں تکڑا رویں صبر کریں اگر ان بات نہیں تیرے روک دیو ٹوک دیو کھڑے ہو جو مجلسے چھو شاہ تو غلط پہ آگئی ہے اپنی فوتگی ہوئی ہے تیرے اللہ کیا ہے مصیبت آئیے مصیبت سبر کری دائیں کوئی گال نہیں میں ہی دیتا ہی تو میں ہی لے لیا نا خیر ہے امانت میری میں واپس لے لی ٹھیک ہے جی میرے اللہ چوری ہو گئی ہے مال سارا لٹیا گیا ہے ڈاکو پہ گئے زیرو تے آگیاں ککھ نہیں ریا اتنا می رہی تا ہی زیرو تے آگیاں تُسیہہی رویا کر رولا مال کا نقصان ہو گیا ہے فقیر ہو گیا ہے فرمین آنا میرا بندہ تگڑا رویں آنیا دو آنیا تے نہ رویں اوہ جھلے آئے مال میں کچھ آئے لی اے نال جیڑا مال تیرا لٹیا ہے نہیں نا یہ تیرا مال دا نقصان تیری جان دا صدق ہے اے شکر کر کوئی مسئبت ہے یہ تیرے مال تے چلے گی یہ تیری جان بچ گئی کجنو میں پھر دے دیا گا فوتگی تے اللہ کیا سبر کری مال دا اوہ تیرے مال دا صدق ہے نہ رویں ٹھیک ہے جی نہیں رون دا میرا اللہ ڈاکٹر کو لگیا تے اس دسے ہے تیرا تے مرضیت سے لگی لا علاج مرضیت تے بچنا ہی کوئی نہیں میڈیکلی دنیا تیرا علاج ہی کوئی نہیں توں آج موئے ہوں کل موئے ہوں پندرہ وی دن دا تمہیں مہمانے بچنا تو کوئی نہیں اس سٹیٹے چلا گیا ہے ہن ساڑھے واسی چگال بار علاج ہی کوئی نہیں تیرا میرا اللہ تُس ہی آکھیں رویا کر بچنا میں کوئی نہیں مریض میں بڑھا ہو گیا رو لیں فرمائے نا نا رو لیں پاکلا اے جیڑیں تیرین بیماریاں نے نا اے تیرے گناہ دا کفار ہے میرا سنی بھائی زیادہ توجہ بھائی مریض مت سمجھے خدا ناراض ات میں بیرا خیری میری ہٹا کٹا لگا پھر دے میں نماز ہی ہوئی ہوں تمن اللہ بیمار کیتے فرمائے نا میرا بندہ مت سمجھے میں ناراض ہوں دے تم مریض ہے تیریاں بیماریاں میری ناراضگی تھی دلیل نہیں ہٹی تیرے گناہ پہ معاف ہوں دے تو ان پتہ ہے کہ کچھ ایسے موقعیں جیتھے منگی دعا رد نہیں ہوں دی انہیں چون ایک مجلس حسین بے کے منگو دعا قبول ہوں دوسرا خانے کا بیتے پہلے نظر مارو دعا منگو قبول ہو جائے گی والدین دا چیرہ سواب سمجھ کے بے کھو دعا منگو قبول ہو جائے گی بارش بہت رہی ہے اس نے دورانے دعا منگو قبول ہو انہیں چون ایک موقع ہے مومن مریضے بیمار دے سرانے کھلو کے دعا منگو قبول ہو جائے گی میں بالکل ٹھیک آخر ہے بلکہ اتھو تک میں احکامات پڑھنے کہ محبے اہل بیعت تے مریضے انہوں جا کے کھو میرے باستے دعا کرو اس مریض کو دعا منگو اللہ قدی رد نہیں کرے بچ نہیں خدا دے کربی چھے جیدی خدا نہیں پیامور دا بند آیا ایک صادق آل محمد ازاعت سلام اللہ حمد صلی اللہ حمد اللہ حمد صلی اللہ حمد اس کے محلہ توڑے منن آلہ شیئے فرمائے شیئے جی جنہ توڑے محبے پکا شیئے فرمائے پکا شیئے اس کے جی گناہ گار ہویا فرمائے اللہ بخشاں آلے بخش دے اس کے جنہ کوئی چکھا گناہ گار ہویا ملہ فرمائے دے ان کوئی وسیلہ بن جگہ ایسی نیکی سرزہ دوجے گی ادھے گناہ تے بھاری ہوئے نہیں جی بہت وڈہ گناہ گار ہوئے بہت وڈہ فرمائے چل چپ کر کسے شہدی حد نہیں ویکھی دی وہ جیڑا وڈہ گناہ گار ہے اس تو وڈے وسیلہ جباہا ہے آئے 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 قسم با خدا اس کے جنہی چکھا گناہ گار فرمایا خدا دے معاملات چہد پیر نہیں ماری دے چکھا بھی کو گناہ گار ہویا تھے ایسی بیماری لا دیا گے ادھے گناہ دنیا تے معاف ہو جا جی 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 ادھا مطلب ہے مریض زیر اطاب نہیں خدا دے قرب بیچے وہ خدا دے زیادہ قریب ہے لو جی بیان میرا مو گیا علی فرما دے رویہ کرو رویہ بچے تے سکھو اللہ دے تھوڑا حسیہ کر چکھا رویہ کرو یہ کتے مالک فوتگی ہو یہ تو اکھے صبر کر مال لٹے گیا تو اکھے میں ہور دیا گا ادھے تیرے جاندہ صدقہ ہے بیمار ہوئے ہیں رویہ لگیاں تو اکھے کچھ نہیں ہندہ تیرے تو گناہ پر معاف ہوندن پاگ اللہ تو رونا شروع اکھ کچھ نہیں ہندہ خیہری تیرے مالکہ میں رونا کی تے فوتگی تے تو رون نہیں دیتا مال دے نقصان تے تو رون نہیں دیتا بیماری لگی تو اکھے نہ رو تیرے تو پیانا رویہ کر رویہ کر رویہ کر کتے رو ہوں پھر میں سنی شیعہ تبالہ تا روو یار پھر کباریت تبہرہ ہو من کسے مولوی کو پوچھ دیو حکم خداوندی رونا تا رویہ کتے رویے ٹھوٹا لگے ڈہپیا رو پہو فرمایا کچھ نہیں ہندہ پاہلا اوہ آنیا دوانیا دینا رویہ اوہ مریض کونی ہے تو ٹھیک ہے تیرے گناہ پہ معاف ہون دینا روما کی تے میں میرے اللہ پھر دس کی تے روما جتے خدا روندہ حکم دیتا ہے اوہ یعیت میں خطبے دیبات پڑی کتے رویے چھہمہ سفارہ پہلی آیا لے و بخا کے نا جاں میں نصر رسول ہی نہیں پہ جتنی یقین ہے شیعہ دا کر ممبر تے جھوٹ نہیں بولا چلو سن لے اپنے گھر جا کے تُو سلی کر لے مالک کتے روما فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم رونا چاہنا ہے تے کسے مظلوم نے رونا کہا آئے 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 مہربانی بھائی مہربانی بھائی اللہ چاندہ ہے اپنیاں کمیاں تھوڑا نقصانہ بیماریاں تھے نا رونے رونے تھے کسے مظلوم دی مظلومیت میں آج بحث دا رخ بدل دیا غلط برین واشنگ کیتی گئے یہ میری قوم دا نوجوان میرا سنی بھائی تیری شیعہ کربلا دے شہید نے انہیں درجات بلندو انہیں اعلیٰ مقام تے پہنچ دے انہیں پیٹا کھوٹی لائی خوش ہو وہ شہید ہو انہیں رائے خدا عجب اللہ تنکیسہ کے ایسی کربلا دے شہید سمجھ کے رونے ہو منبادشاہ حسین دے آخری سیدے دی قسم تیری غلط برین واشنگ کیتی مظلوم کربلا دی زاکری دنیا جو بہت چھوٹا زاکر میں اپنی قوم دی وقالت کر کے حلفاً قسمان آکرے ہو اسی کربلا دے شہدان شہید سمجھ کے نہیں رون دے مظلوم سمجھ کے رونے ہو مظلوم دے رون دے اللہ حکم دے رہے ہے علاؤ کر رہے ہے ترغیب دے رہے اللہ دے مظلوم دے رونے ہو اسی اس واسطے رونے ہو کہ امام حسین شہید کیوں ہو گئے نہیں اعلیٰ درجہ تھی کیوں پہنچنے ہو نہیں اسی اس واسطے رونے ہو بہنا دے وید یا انہوں قتل کیوں پیتا مظلوم دے مظلومیتے رو ہاں اس وطریقہ سلوشن ہے اگر تیرے ذہن ہی چیسی غلط رونے ہو چھوڑ دینے ہو سی کرولار رونہ چھوڑ دینے ہو ایک سلوشن ہے سن آل محمد تو وڑا کوئی ہو رو مظلوم بھی خواہ آیت موجود ہے آیت آخری رو رو کنو رو یہ مولی صاحب تو پہاں کرولار نہ رو انہ تو وڑا کوئی مظلوم بھی خواہ اسینا چھوڑ کے انہوں رونہ شروع کر رونہ تے ہے حکم خدا بندی ہے پھر کوئی مظلوم بھی خواہ جتے زوار کتنے بیٹھے ہو ایک وڑی حد کڑے کرو بہت مہربان تھوڑے زوار جاؤ امام حسین اللہ علیہ السلام جلے مجلسی چھوڑا پھر مانگو مالکہ بھولو میرا مولا کرم کر دے ایک وڑی زوار گیا جرے بندے نجف گئے ہو والی نجف دیوار کا ازن دخول ہر ذرید اندر جان ماستے زیارت نام ازن یہ تو ان پتے ہیں میری قوم دے نوجان جتنیاں زریان دے بار زیارت نام ازن دخول آئے ساڑین کتاباں چاہے اے تیرے میرے چھوڑے امام ترتیب دیتے ہیں جا اے جیسے لئے کربلا ہے نہیں انا پھر ترتیب دے اے زرید جاؤ تو اے سلام پڑھو اے زرید جاؤ اے سلام پڑھو جرے نجف دی زوار ہو تسیح ہمیرے ممکنان دی زرید بار کھلو ایک زیارت نام پڑھ دیو میں بھی پڑھے میں چاہوں گے لکھے السلام علیکہ یا اول المظلوم اے دنیا دا پہلا تے وڈا مظلوم علی میں زوار دا سلام چاہوں گے میں پہلی دفعہ مظلوم اور علی زین نہیں مندہ علی اور مظلوم عزید علی شیر خدا بہادر کا انادہ سمجھے مظلوم پہلا مظلوم سن نے ماما میں جھولی اچھ تسیح آئی حسین تو وڈا مظلوم ہی کوئی نہیں حسید تھی آکھ کھول لیئے تھے سنر لگیا حسین مظلوم ہے یہ حسین تو وڈا ظلم علی دکھے رہو ہے وَأَبُوْهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا رسول اللہ فرمارے نے انہوں دا بابا اپنے پتروں تو بلندے فضائل ویچھوی علی حسین تو بلندے مظلومیت اور مصیبت ویچھوی علی حسین تو بلندے حسین مظلوم ہے لیکن حسین تو وڈا مظلوم علی ہے کیویں ایک کوئی جملہ توڑی ہائے نکل لائے گی فیصل آباد علیہ شبیر جیڈا وڈا مظلوم ہے مولا حسین دی زندگی کسے کتے دی جورت نہیں ہوئی حسین دے ہر عمل کو جیگا میر بانی بھائی جینا دی ہائے نکل گئی توڑی ہائے آفرین آفرین جیڈا وڈا مظلوم ہے حسین انہوں لخ دے جھاکے ہو دن لتھے نے جدن شبیر مارا گیا حسین دی زندگی کسے حرامی شبیر دے حرم علیہ نہیں بکیا قرآن لے آ میں سر تے رکھ دینا علیہ مظلوم ہے جیڈا وڈا رہے تھے زہرام علیہ دینا علیہ دے سامنے علیہ دے حرم میں اگلے دن ایک رویت پڑھئی ہے وارہ سے ممبر سلونی ممبرتے بیٹھ کے اینا حتھانو بے کے علیہ روندے ہاں رو رہے ممبرتے بیٹھے نے حتھانو بے کے رو رہے کسے مومن پوچھے یا علی حتھانو بے کے کیوں روندے فرمینے روندہ ہی سواستے ہاں اے حتھ بھی نارانتے محمد دی مریدی اے مظلومیت علی دی ساڑھے سنی بھائی پھر قائل پہ جاندے ہیں نا اوہ یار تو ہین پہ کر دینے علیہ مشکل کشاہ شیرِ خدا صحیبِ ذلفکار اے بے کوئی کی ہو سکتا علی پھر گزدل لئی علی پھر بدلہ کیوں نہیں لیا اگر انہیں ہوئے ہیں تیلی دے حتی تلوار نہیں صحیبِ ذلفکار چلو پھر جس اللہ چوتھی خلافہ دہ دور میں رہے اگر حق کا ہی زہرہ دہ فضلت لیلن دے علی واپس جی ہو پھر علیوِ خدرین تے زہرہ کی میں مری سکتی اصل اسی اپنی منٹیلیٹی تے سوچنے ہیں نا اسی اپنے نالکیاس کرنے ہیں بات میری مشکل ہوئے گی لیکن توجہ کرو ہتھی پہ جانا بہادری نہیں صحبِ اقتدار ہو کے پھر برداشت کرنا اے بہادری واسہ لگ دیں ہاں پھر چپ کر جانا وہ بندہ بھوز دے لے جیڑا ہوں جو مریندہ رہن دے تے جس اللہ پھر واسہ لگ دے پھر ایم اینے بنے ایم پی بنے اقتدار ہے پھر اس گن گن کے قسمہ لیے ان دستان سارنہ علیہ بھی ظلم کیتے یا بھی کیتے بندہ پھر اندر وہی تگڑے ہیں جیڑا سب کچھ ہون دے ہاں پھر برداشت کر دے چھوڑ دے میں اپنے سنی بھائیاں وہاں سے ایک دلیل دینا چاہنا علی تو تے بڑا بہادر اللہ ہے تے یہ سے لئے ابلیس پہ آ کر دا ہے میں نہیں ہوں سعیدہ کر دا اللہ خموش کیوں نعوذ باللہ اللہ پھر بز دے لے کیوں کہا تے ابلیس دی اللہ دے سامنے وہ بیدنیوں میں سعیدہ کر دا اللہ دے ہتھی پہ گیا ان لا فتوہ چلو علی تے چھوٹے اللہ بڑا ہے یہ اللہ پھر بز دے لے تیرے میرے ذہن دے مطابق میرا اللہ مار اس کنجرنوں ہی دی کی جو رہتے اوپے آ کر دا میں نہیں ہوں سعیدہ کر دا فرمائے ٹھیک اس ہے کہ میں مولت چاہیدی کئی وہاں سے اس ہے کہ تیرے بندے گمراہ کرنگا فرمائے لیلہ انہوذ باللہ اللہ پھر بز دے لے صحب اقتدار ہو کے وس لگ دیا پھر کچھ ناکھ نا اگلے دی رسی ڈھیلی کر دینا چل ٹور لے کتھو تک جائیں گا ترے وینڈ زہرا کی تینے محمد دی دھی ویڑے بھی جلالی چلیا جی کم دیا فرمائے دے زہرا اور وینڈ نے کر دی یا انہوچہ روڑا نہیں یا ٹور بابے دی کبر تے میں نجازت لائے دے پیو کرو میں بندہ بے کھان کونے جس تیرا حد تروڑی زہرا میں تیرے پیو دیاں پابندیاں کھانا دے میں نا کہنے رسول اللہ یا علی میرے باپ پلوار میں چلانے اے علی دی شجاعتے بس لگ دیاں تو ان پتہ جی لے ٹھائی رجب دی ڈیگر شبیر مدینو ٹورن لگ گئے نہیں تو مظلومیں کربلا فرمائے میں جا رہے ہیں دو جہاد نے وڈہ چھوٹے کون کون جڑا میں نال ٹورے گا وڈہ جہاد کونے گا سب تو پہلے علی زین اللہ لابدینہ کھائے بابا میں ٹورنگا اور وڈہ جہاد میں کرنگا جہادِ اسکر تو سکر ہو وڈہ پترہ جہادِ اکبر میں کرنگا لیکن بابا ذرا وضاعت کر دے چھوٹا جہاد کر رہے تھے وڈہ کے باقے فرمائے دن چھوٹا جہاد ہے ترے دن دب بھکا تے تسا دھر تو دور جنگل بھی عبان سہرا من دریا تے پانی کولوں پہ عبان دے تے پین کسے نہیں دینا تینہ دے زخم تلواران دے زخم نیزیاں دے زخم بن بازو بھج دے گھوڑے تو مو دے بھار مٹی تے لے جانا لاشان تے گھوڑے بھج جانے ٹکڑے ترے دن سہرا چھ لاشان دے پیرانے رون آلیاں ہونا تے رون کسے نہ دینا اے دا نائے جہادِ اسگر اے تے جگر تے ہترہ کیا دے تے بابا وڈا جہاد کے رہے فرمائے وڈا جہادِ پھپیاں نال ہوگا بہنا نال ہوگا بدماشان دی بھیل ہوئے شرابیاں دا راش ہوگا جملہ اگلا سمجھنا ہے فرمایا تے سب کچھ اقتدار رکھ دیاں خموشی نال گزر جاں اے دا نائے جہادِ اکبر ہے یعنی واس ہے پھر اپنے آپ تے جذباتیں کنٹرول کی سالِ نبی گزرے نے چند بندیاں مل کے انہوں دی ڈاچی نو قتل کر دیتا ڈاچی دا بچہ پہاڑ دی چھوٹی تھی اس بدعا کی تھی جانوار اٹھنی دا بچہ چیخے ہے اللہ نو جلال آیا پوری قوم غرق کر دیتی آ مولوی مک میرے نال اے خدا دے نزدیک ڈاچی دے بچے دی قدر آئی ڈاچی دے حسین دی چون سالن دی دی چھوٹا دواں کنٹرول کی کیسا میں نے دنیا بچی رہنی آئی کن دے مالکان من قسم یالی تی کن دے قادران ہر نبی انتہان دی تے نے ایوب نبی سبر ناوے تے یوب یادان مال ختم ہو گیا اولاد ختم ہو گئی باغات اجڑ گئے جانوار مارے گئے نبی سبریچ بلند رہے ہیں اور بلند ہو رہے ہیں گھار رہے ہیں رشتہ دار چھوڑ گئے ایک بیوی رہ گئی جناب یوسف علیہ السلام دی نسل چھوانا حتیٰ کہ جس ہمتے تکلیف ہو رہی ہے اٹھن جو نہیں بیوی خدمت کر رہی ہے فاکیان تے آگے بندہ کڑوں نہیں گزر دا مانگ لیا ان کے ساڑے کو تانگ آکت فرمے جاؤ چو کچکی سے کڑوں مانگ کے لیا کافلا گزر رہے آئی اس محولی غیر مارم شریف زادی عورت کسے مرد نالگال کرنی ہوئے تے سرتبا رکھ دیئے انج سرتبا رکھے کلو کافلا رو گیا کون ہے برکج بولی جی میں موتا جو میرا شور بیمار ہوگا ہے ساڑے کوڑ کھان دی کچھ چیز بھی خدا آواز دے کچھ دے دے نہ کرنی تو ان یہ کرنی فرمے نہیں اسی جوٹ نہیں بول دے پونے تو فرمے میں یوسف علیہ السلام دی نسلی چھو اچھا انہیں پتہ لگ دے اے سار دی چادر ہٹا انہ دی نزل دے واہ سنہ رہے ہوں دے قرآن میرے سارتے راکھ لے اکتہ رون دی آئی ایوب نبی دے قدمہ تے ہاتھ راکھ دی بس کل بس میں سوٹے نہیں چیخ نکل گئی ایوب نبی دی ماذا میرے اللہ ایسے ہوگے کونے نہ جائے اتنا میں برداش گیتا ہے میرے ٹکڑے کرا دے میں اپنی اور دیوار کی رکھا او میں کروڑ ایوب کٹھا کرا اور سجا تیرا حوصلہ نہیں بڑھتا کٹھا تیرا بچہ پہا پچھتا ہے کتھے کھلوڑتی ہے اپنا دیوار او میں صدقے ہوڑا او میں صدقے ہوڑا او میں صدقے ہوڑا ایس روپ ہیچ کونان گزر گئے دنیا سوچ دی رہے گی کونان کون تے قادر سجا سب کچھ وسچے پھر خموشی نال گزرے اے شجاعت ہتھی پہنا شجاعت نہیں نماز شب شبیر گریہ کر دیا میرا اللہ جی میرا بندہ مالک تو میرے تے کرمہ دن تہا کر دیتی پتر دی تینے دہیاں دیتی مالک میں تیرا کتنا شکر یاد آتا جہانو وکھرا میں نا اکبر دیتے سگوان محمد سوائے اہد نبو وقت مالک ساری ہرشیں اپنی مرضی نہ نگیتی ایک دھی ہو رہ دے دے بیٹی جی مالک اور دینیا لے یاد رکھنا اگر دھی بوجھ ہوندہ تے شبیر تحجت مالک ایک بیٹی اور دے دے کیسی ہوئے مالک تیرے قرب چون ہوئے اُدھے بیچ میری جان ہوئے میرا اللہ میں ہوتے بغیر نہ رہاں میرے بغیر نہ رہاں ساری دی دوجہ دے بیچ جند ہوئے فرمائے ٹھیک ہے حسین وعدہ ہویا ایسی بیٹی دیاں گا تینوں گھر چنگا نہیں لگے گا جس گھاری تین معصومہ نگر نہیں حسین وعدہ بھی تیری جان ہوئے تو اُدھے بغیر نہیں رہ سکیں گا تیرے بغیر نہیں رہ لیکن ایک وعدہ کار مالک حکم فرمائے ایڈی پیاری دھی دے ہوندیاں میں بلانا آنے ہو میں بھی تیرے نل بیار کیتا ہے شیعہ بندے دی ہائے نکل جائے گی فرمائے میرا اللہ میں وعدہ کار رہاں ایڈی پیاری دھی دے ہوندیاں محروم دی چھوڑ کے نہ آیا کہ اپنی زہارات ہے تو کارینا مالک کو بلاندی دے گی ہو روندی دے گی بابا کر دی دے گی اوہ میں صد کیوں اللہ پھر شبی نبیٹی عطا کیتا کی ذاکر پڑے گا معصومہ دے بارے میں جڑا اپنی ذاکری سوچ کے جملہ بنا سکیا مظلومِ کربلا دی نمازِ شب دی مستجاب دعا دا نام سکی منگے حسین عطا رحمان کرے پھر معصومہ ہی ہونے چاہیے بہت پیار ہے پیود ہی دا بابے دے بغیر نہیں راندی ساڑھے مزرگ ذاکر پڑھ دیا سینے دا تاویز جو میں تاویز کہتی گل تو جدا نہیں ہو بہت پیار کر دیا وہ میں صدقی ہو پھر حسین وعدہ پورا کیتا ہے فرمے پھر وعدہ کر میں بلائیتی آ جائیں گا فرمے آ جائیں گا چونپا سے لاشا نے دا محرم درمیان نچنج بیٹھے جو میں اجڑے چمل نچمال جائیں گا راز و نیازیاں باتاں جانے ہیں میرا اللہ کوئی قسران دی اعتداسنا نتنی تالیہ جائیں بہن لے کے جنگلنچ نہیں آمنا فرمے حسین میں رازیاں یا ایتو ہن نفس المتمینہ ارجعی الارب کے رازیت مرضیہ اے نفس متمینہ حسین لوٹا آجا واپس آجا ادھروں شبیر نو خدا بلائے ادھر دھیم اللہ نا دی کی میں آئی ہے بہت اکھی آئی بلکہ علماء لکھے ہیں کہ جسے خیمے چھو ٹوریاں نے دادی پوتری دو میں ٹوریاں نے اگر نو لکھ دی بھیڑے مارو مارو دیا صدامہ نے بلوہ آمیں چھڑانا لہی کوئی نہیں تو اسے ویڈیو کلیوے کیوں ان کے بازی دفعہ ایسا ماحول بند ہے کہ بندہ ایک ہے مارو مارو چورے چورے تیجنو مارو مارو نو لکھو انہوں چھڑانا لہا کوئی نہیں ادھر دھی آگئی ہے بچی بیکھے رستہ کوئی نہیں ایک شامی گھوڑا سوار پہ گزر دائیں بچے دی فطرت مہا پہ جو تو نکھڑیا بندیاں کو لوگ پوچھتا ہے یا شایخ حل رہتا ابھی بندہ خدا کہ دائیں تو سا میرا بابا بیکھا ہے گوڑی درہ من انتیا سبیہ کون ہے تو انا فاطمہ تو بنت الحسین میرا نام فاطمہ ہے میرے بابے دا نام حسین فاطمہ ہے ہاں فرمے میرا اصلی نام فاطمہ ہے بابا جان میں پیار دو سکینہ دے سکینہ دا نام آیا کیا کیا سکینہ میں بابا نہیں لبدا غرق ہو جا میں اتھے اگر میں جھوٹ بول رہا مالک میری زندگی مقال ہے اگر برداش کرو تے میں جملہ کھاں کتے دے بچے ان پتہ لگئے تے حسین دی دیئے فیصلہ بعدہ لے ماتم کرنا چھال مار کے تھللت ہے وہ سجا ہاتھ چاہے معصومہ دڑ پڑنا پئی ہے نکے نکے ہاتھ روک ساراں تے راکیا دی یہ ماتہ نہیں بھوٹا بھوٹا میں صدقے میں صدقے اللہ تیری دنہ گر آتا اچھاللہ پڑیا دیگر آتا معصومہ میں صدقہ تیری بچے میں دیگر تیری میں دیگر دا میں سی بچے ہو اور میں صدقے ہو میں صدقے ہو میں صدقے ہو اتھے پھر حکر ہے تیری مجالے سے منتظری نہ لے لکھی ہے اتھے دھی رون دیئے تے شبین اسے ذلجناک ہے میں بھلدا نہیں میں توڑی اممہ دی چادر تے جو کھا دیا میں نہیں یہ لگ دا ہے توڑی دھی ہے راہ نہیں پہ دے دے اب توتے میں دھی ملا ماں اے پھر گھوڑا دھی رلت رہے ہے تے پھر مظلومو جڑے تیر لگے جد تک ذلجناکھ لوتا رہے حسین اتیر نہیں لگے اے بھجدہ ہی چونپا سے جمعہ جی کابیدہ تا رہا ہے اے پھر گھوڑا فوجان چوراں بناندھا ہے پچھے پچھے دھی آئی ادھنو دھی آگئی ہے ادھو قبضے تلوار تے مت ہے رازو نیاز دیں گلنجاری نے اے اووے لے جس سے لے شبیر ذات تحید جزم ہو چکے نیاز دیں گلنجاری نے سبوہن قدوس ہن ربنا ورب الملائکہ تے ور قبضے تلوار تے مت ہے سبوہن قدوس ہن ادھنو توحید نالگلنجاری نے اے تے دھی آگل ہوتی اے برکین کر کے پکڑے زورنا دریت سہمی بابا 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 میں سکینہ شبیر نہیں بول دی بابا میں اوکی آئی بابا ایک والی بیکو نا بابا میں سکینہ قرآن میرے سر کے رکھ لے شبیر اے لیوکھے تے سامنے دھی یہی دھی نوے کے دن کون سکینہ تو سے توجہ نہیں کیتے حسین آسمان علمو کر کے دلہ میرے اللہ نراز نومی اجیدی غریب ہو گئی انہیں نوابیں نہیں پہچانے ایک گل کر کے حسین دی دھی واپس ٹور لگی تے اللہ دا آرہی حل پہ نزلہ تو رکھا تو نے حسین دی جھولی چھ رکھا آیا لکھے آئی میں رازیاں دھی بولا ملکہ میں آوادہ کیتے ہیں جب تم بولائیں گا میں دھی ناظی بولا پر میں رازیاں میرا رشد ہے پوسیا اگے ہی بطول رونی والے ہیں اے تھے پھر شبیر بحک میں خدا بولایا علیہ علیہ بنتی سکینہ بیٹا واپس آمیں رازی ہیں اٹھے پھر بجدی پیو دی جھولی چاہیے اے پھر آخری ملاقات دھید پیو دی پھر میں بیٹا میں اللہ نالوادہ کیتے ہیں جب میرا اللہ بولائے گا میں دھینا نہیں بولا بابا ان جا رہے ہو پھر میں بیٹا میں جا رہا میں ملک اعلا بھی جا رہا بیٹا تیری میری سینے دے بغیر نیندر نہیں نام دی بابا نے فرمائے دے بات میں تیر نہیں ملا گا تیر بابا میں فرمائے بیٹا جہاد اکبر شروع ہو گیا بیٹا توڑی منزل شام ہے کل دے بات تیریاں پھو پیاں دے گلان جھتھاں چرسیاں آ جان گی بیٹا انہوں نے دا بہت بڑا محاذ ہے شام انہوں نے فتح کرن جانا ہے اک کو گل پیو دے یاد رکھی آج تک میں تیری کوئی گل موڑی نہیں میرا پتر دھیوں کے انج منوان دی رہی ہیں جو میں پتر منوان دے میں میں تیریاں ساریاں منیاں نے اک کو گل غریب پیو دے یاد رکھی آج دے باتیں سینہ نہیں لبنا دے میری یہ بہنا نہ کان کری میں ایف سونا ہے میں فریس ہوں میں نے تین اندر نہیں آن دی شیعہ بندے دی ہائے میں سنا جھولی چھوٹ کیا دی لے بابا باد ہویا جہ دوں نہیں ہونا تیری دھی سمڑنے ہی گولی بابا بادہ کرنیاں یزید دھی تکیہ پہ ساوہ کے ستیو سنی تیری دھی مرحبا 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 کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے جب تک زندہ رہی اتھو نکھڑی پھر دھی دی ملقات ایک زندان شام بھی چوئے او ملقات سنو ایک ویڈ میں تا اتھو نکھڑی ہے پھر دھی تے پیوجدہ ہوگئے بھاویں سانگو تے سارائی دھی دا رخ ادھر ہی اندھائی جہ در پیوجدی سانگو قدی اس بازہ آئی قدی اس بازہ آئی بہت رون دیئے دو بطولان دے رون تو مسلمان دنگا ایک مدینہ رن دیئی ایک شام رن دیئی دو میں بھڑڑیاں مدینہ علی اٹھارہ زانہ دے بھڑی شام علی چون زانہ دے بھڑی مدینہ علی زہرہ دے رون تو دنگا شام علی معصومہ دے رون سجاد ہے کیوں شام حل دیئے فرمائے میری بہن رون دیئے چھپ کر آئے سنو فرمائے کوئی طریقہ ہے بابی دا سار دے ایک حرام زادے پھر مزا کر دیا تانے مار دیا جو میں بندے ہوتیں ہی نہیں کر دے ایک ملون ابن ملون خدا نسل یزیدی برباد کر ملون دا رچہ ایک حس کیا دے جنو رون دیئے ایک دا سار دیا پھر چوکھا رہے گی یا چھپ کرے گی جگرتے ہت رکے دے نبی دردہ دھی پیودہ کٹے اثر وے کے زندہ رانے تیروں رانے مر جے گی میرے اسے کہے جا لائے جا سار دے کڑی یا لے ہتھاں تے جی میں کاری قرآن نو چاندہ ہے سجاد واوی دا سار چاکے ٹرن لگے تے پچھو حرامی بول کے دے سوائے اس بچی دے اے سار کسی نو نہ دیں اگر تیری کسی ماں کو کوئی سار نو چاندھی کوشش کی تھی حال میں وہ ہی کرانگا جڑا شام میں غریبہ میرا ہوں پھر میں صدیق دا پتروادہ کارے ہیں سوائے معصومت کوئی نہیں لے گا سار اندرنا ہوں ہی قرآن دیئے ہیں تاں دے بے لافلت کے شیئے سنیاں زندان شام پیوتے دھیدی خونی ملاقات میرے سنی شیئے بھائی میں خونی ملاقات آنکھیے جیڑا ملنا چاندہ ہے ادھے گالے چوراتا ہی جیڑا ملانا چاندہ ہے ادھیں اکھیں چوراتا ہی جی محسوس کرو جیڑی ملنا چاندی ہے ادھیں اکھنا چوراتا ہی سجاد بیودہ کٹے اصار لے کے زندانی چاہے ہار بی بی پچے ہٹ گئیے وے کھاندی مل دی کی میں بابا اہدا کی شیئے سنیاں من قرآن دی قسمیں سجاد ٹردے ٹردے نیڑے آئین پہلے تے کھلوٹی رہیے پانچ کدنا دیوے تھائی کھلوٹی سکی نہ جان پائی ساڑے کو لفظہ دی کمیئے میرا باہرم آف کرے اتنی نحیف ہو چکی اے شبیر دی دی بغیر سہارے دیں اٹھنا ہی سکی میں قرآن دی قسمیں آخری ایام این جو چکی آنے ایک گودی توٹھ کے دو جی گودی رہن دی اے تے یا پھوپی چاکے لہن دی اے ایامال جدن بابا قریب آیا جی میں جی میں قریب آیا خیلوٹی جان پیئے سجادہ دھنا بابا ملنا نہیں نکی نکی عدبن کیا دن نہیں میں سجاد میں ملنا خوئی نہیں میں آج بابے داיד اетаار Stage رहانے کےڑا ا Jobs ساری زندگی میں پیونے سوکتی نہ پس اоры لے آگے اتای بابا میرے میں پیونوں مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی اچھا چلو میں سملا میرا سنی بھائی دوسری شہری لوگ کو دوسری جاپ کر دیو دکانداریاں کر دیو رات تھکے جدر تو سی گھر پہنچ دیو اگر تیرے گھر تیری اولادی جو سب تو چھوٹی دی ہوئے کدی محسوس کری چھوٹی بچی بھج دی پہلے پیو دی جھولی مال بہن دی ہے انہوں نے ہی پتہ بابا تھکے ہے بابا گھکے یا تلسائی کوشش کر دی ہے سارے بہن بھیراوا تو پہلے جھولی میں بھجا چھوکا میرا بابا لگتا ہے چھوٹیاں دیاں دیاں پیار پیوان نار دیاں 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 آم نے اپنیاں شکیتہ لانیاں بابا آج میں امی مارے ہے بابا تسی کوئی نامین مہین مارے ہے میں نے بہن بھینک دی تھی ہے تم رسول دواز دیکھواری سوچی ضرور ان ساریاں دیاں شکیتہ پیون ہو کے ہوا اس رات میں شکیت اٹھے لگ دیئے یہ تھے پیار کھل ہوئے میں نے بھی مردی قسمیں زندانے شامیں قیامتہ مندرے مدت بعد بابا ملیا ہے دی پیودہ کتیاں سروے دی گئی ہے ہاری شاہ کھل گئی ہے موتے مورا کیا دیئے بابا کی پھر دل گئے اوٹوردے بعد شمر میں نے ماریا ہے بابا میں نے بھوڑیا نال بھجایا نے میں نے بن پناہوں اٹھا کے بہایا نے بابا تازی آنا اٹھوں پھوڑا مار دیاں تیری دھیل یادا مار دیاں او تیری آن بھینہ او تیری آن دھر جانیاں او تیری کوب و دیمہ بابا واستی اپری شہادت آئکواری انہا نوئی ریتے من میلے لیکھ میں جو سالاچ بودری آگیاں او بابا میری آنیاں پانی میں صدقے میں صدقے میں صدقے بھائی گلہ کر دیا ایدی میں جنر وین وقت دیا اکھاں باندھو دیاں مٹھیاں باندھو دیاں جھوک دی جھوک دی پیودے سالتہ جھوک گئی ہے علی زین علاب دین لواگ ہے مطان دی جاگیاں یہ بابا ملی آئے میری بہین و نیندر آگئی ہے نیندر دا نام ہے مٹیاں تے بیٹیاں جو رباب تڑب یوٹ کیا دی نئی میں سجاب ستی کوئی نئی تیرے پیودے کتر دی آیا اصل گواہ مر گئی اے شام ویچالے ماسوم نہیں ماتم کرو نا تیرے بندے ماتمی ہو رسول اللہ تیرے زندگی ہو گئے بھائی کہ جب ہم بے حق کر لو نسا آرہ دیو دیا کوئی بہنہ اسے گریہ بولنگویا زندان شام دن آر ملحقہ اکشامی عورتہ گھاری زندان حلیہ بھجدی زندانی چاہی کے بڑھے ہیں فرمین جن ساڑی معصومہ مار گئی ہے فیصلہ بادلے فطرہ دا قانون ہے میدہ ہر بندے دا دل گلدے میں موہے کھا آ دیجے آکھاتے میں بچی دا موہے کھلواں فرمین بے کھلے ہاتھ نہ لیں کیوں فرمایا قرآن اینا تک دی سورہ کو سر حیرانو کیا دی تسی کوئی سیادو میری سینا دیا ہاں میں لاؤ دی سیادا دیاں حیرانو کیا دی سانتے دست دیاں کسے باوی دیاں بہنہ فرمین بادایا سیادا دیاں میں ہاتھ ملان دی من قرآن دی کس میرا سنی بھائی ہے میدہ موہے کے پٹ دی بہر آئی ہے جتے بیویاں زندان دی مٹی دے بیچیاں حیرانو کیا دی بچی دی ماں کے لیے رباب آدی میں کیوں پچھ دیئے آ دیاں مامانو پت داں دے دھیان دیاں بیماریاں دا میں نداست دی دھینو کیلی بیماری آئی ہے مران دے بادا جا کنہ چو رات جاری ہے چہرے چہرے داغ پہوئے رو رہ کے پیادیاں مریضہ تھا خیلی علی اکبر دی جا گیر دی بچی لو شمار تمہ چی مارے ایسی بیو دی لہ اللہ اللہ اللہ